بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے دراصل ہوا کیا ہے کہ وہاں کی جو مقامی پولیس ہے یعنی سعودی عرب اوفیشلز ہیں ایمیگریشن اوفیشلز ہیں ایمبیسیز ہیں اور جو مجاز آثورٹی ہے یعنی آپ وزارت خارجہ بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کا جو ہے وہ اس وقت بہت سارے لوگوں کی ویریفیکیشن کر رہا تھا کیونکہ جب اس کے پاس شکایدیں پہنچی تھی کہ کئی لوگ اس بار بھی عمرہ سیزن میں یا کام کاج کرنے کی گرز سے یا آزاد ویزوں پر لوگ آ کر کچھ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب جا کر ریاض سے جو اس خبر کی تصدیق ہو پائی ہے جسے انگریزی میں ریاض بھی کہتے ہیں سعودی عرب کا دال الخلافہ ہے پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ بغیر حج کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں میں سے سترہ ہزار سے زیادہ لوگ ہراست میں لیے گئے نمبر ون پہلی بات یہ دوسری بات یہ جو اس بار بھی عمرہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے اور ہزاروں ایسے لوگ چاہے وہ سرحدی علاقوں سے اندر داخل ہو کر آئے یا پھر ان کے ڈاکیومنٹس میں کوئی نہ کوئی پروسیس میں کمی رہ گئی جہازوں کے ذریعہ نہیں بائیئر وہ سعودی عرب پہنچے وہاں پر عمرہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہی تھے کہ اتنے میں پولیس کا ان پر چھاپا پڑا پہلے میں پہلی بات کلیر کر دوں کہ ایک ریپورٹ جس کے ذریعے ریاض سے اطلاع دی گئی ہے اور سعودی عرب کی جو پروینچل ایجنسی ہے اس نے سیکیورٹی فورسز نے حج کے لیے ضروری جو کانونی منظوری ہوتی ہے اس کے بغیر کئی لوگ سفر محمود پر نکلے تھے تقریباً ستنہ ہزار چھے سو سولہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایک جو آفیشلی میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں نمبر ون ان میں سے نوہزار پانچ سو نو کو رہائش کام اور سرحدی حفاظت کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لیا گیا اب جو میں بھارت اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ان میں جمع کشمیر کے بھی ہو سکتے ہیں ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اپنے اپنے رشتداروں سے اپنے قریبیوں سے جو آپ کے اپنے سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس بار بھی حج کی کوشش کی کیونکہ کوویڈ نائنٹین کا جو جو پابندیاں تھی عالمی وبا کی وجہ سے اس سے پہلے یا دوہزار اٹھارہ انس تک جیسے حج ہوتا تھا اسی طرز پر دوہزار تیس میں بھی حج کر آیا گیا لیکن بہت سارے لوگ جب لاکھوں لوگوں میں داخل ہونے کی کوششیں کر رہے تھے ان میں بھارت پاکستان کے لوگ بھی تھے بنگلہ دیش نیپال بھوٹان سری لنکا کے لوگ بھی تھے جنہوں نے گیر کانونی طریقے سے بغیر منظوری کے مجاز اتھارٹی کے حج کرنے کی کوشش کی سترہ ہزار چھسو پندرہ لوگ حراست میں لیے گئے ہیں نو ہزار پانچ سو نو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رہائش کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی خلاف فرضی کی ہے اس کے بعد کام کرنے کے لیے جو آتے ہیں کاغذات کا غلط استعمال کرتے ہیں ان میں کئی لوگ ہیں اور سرحد ہی حفاظت کے جو قوانین ہیں یعنی جو 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 بورڈر بیلٹ میں جو لوگ جاتے ہیں یا وہ نیریاز میں رہتے ہیں آج کے وقت میں بہت سارے لوگ ہیں جو سرحد اسے داخل ہونے کی کوشش کر دیں کئی لوگ ان میں امیگرنٹس ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں جو ان لوگوں کو حج کرانے کی کوشش کر رہے تھے ایجنٹس تھے بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان سے کاغذات لیے پیسہ کھایا اور اس کے بعد ان کو کہا ہم آپ کا حج کرا دیں گے کرائیں گے کیسے بھی کر کے اب آپ دیکھیں آپ سفر محمود پر جا رہے ہیں حج بیت اللہ آپ کرنے جا رہے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہونے جا رہی ہیں اس سے پہلے آپ اس طرح کا گہر اخلاقی گہر قانونی گہر سماجی گہر آئینی اور گہر ذمہ دارانہ رویہ آپ کا یا کام اس طرح کیسے کوئی سامنے آئے تو سیدھی سے بات ہے لاپروہی کرنہ صرف ٹیگ لگے گا بلکہ سلاکوں کے پیچھے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈھنڈے بھی پڑیں گے لاتھیاں بھی پڑیں گے پچھلے ہفتے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جہاں پر سعودی عرب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ آہیستہ استرک کر کے لوگوں کی واپسی ہوئی یعنی حج سے جب لوگ واپس آ رہے تھے تو پچھلے ہفتے تک تمام لوگوں کی واپسی ہوئی ہے لیکن سترہ ہزار چھہ سو پندرہ لوگ جو گہر قانونی طریقے سے کام کر رہے تھے اور مقدس ترین شہروں میں سے ایک جگہ آپ فراڈ کر کے جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا اور سعودی حکام نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو حج کی اجازت نہیں دی تھی جتنے لوگ جو پکڑے گئے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو ساؤتھ ایشیا سے زیادہ ہیں یہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں جس میں بھارت پاکستانہ تھے ممکن ہے جب کشمیر کے کچھ لوگ بھی ہوں کچھ لوگوں نے اس طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ کورونا وائرس کے بعد سرکار شاید چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس نہ کرے لاکھوں لوگ جب حج پر جائیں گے تو کچھ لوگوں کا جانے سے کیا وہاں پر فائدہ یا نقصان ہوگا برحل ادارے ذمہ داران ایجنسیا یا جو مجاز اتھارٹی ہے اس کے ناکان آنکھیں سب کھلے ہیں تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جو سعودی عرب کے اندر ہیں بھی اور سالانہ اسلامی سفر پر جو نکلے تھے ان میں سے یہ لوگ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر شریع احکامات کیا ہیں کیا اس طریقے سے حج ہو سکتا ہے جو گیر کانونی کام کر کے جائے اور کئی لوگ جن کے پاس آج کے وقت میں کاغذات ہیں ویزا آزاد ہیں اور کچھ بھی کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاب بھی کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا یہ کلیئر کر دیا سعودی حکام کی آثورٹیز سے تو آپ کے اپنے جو ہیں ضروروں سے رابطہ کریں پوچھیں کیا حل چال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے فیلحال جو جانکاری تھی سترہ ہزار سے زیادہ لوگ حراست میں لئے گئے ان میں کئی لوگوں نے کام کئی لوگوں نے رہائش کئی لوگوں نے سرحدی حفاظت کے جو ضوابط ہیں اس کے خلاف فرضی کی ہے